ہمارے اقابر میں سب سے زیادہ سادہ تھے حت مولانا محمد قاسم صاحب نانوٹوی رحمت اللہ علیہ جنران دعلم دیوبن قائم کیا اور سارے علماء کے سرتاج ہیں دو پر تین بڑے آدمی ہیں مولانا مولانا محمد یعقور صاحب نانوٹوی حت مولانا محمد قاسم صاحب نانوٹوی اور حت مولانا لشید احمد صاحب گنگوہی یہ تین ہیں بہت بڑے پھر اس کے بعد ان کے نیچے کے لوگ ہیں تو یہ جو ان میں سب سے زیادہ سادہ جو تھے وہ محمد قاسم صاحب نانوٹوی رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ علم بھی ہے یا نہیں ہے اور لوگ سمجھتے تھے ہی کوئی جولہا ہے ایسا سادہ رواز پہنتے تھے کہ جیسا کہ بازاروں میں کام کرنے والا عام جولہا پہنتا ہے اور اسی لئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بازار جاتے تھے تو جولہے پوچھتے تھے کہ بھئی آج بازار میں سوت کا کیا نرخ چل لہا ہے سمجھتے تھے یہ بھی ہمارے طرح کا کوئی جولہا ہے کپڑا بننے والا ہے کیونکہ لباس بھی ویسے ہی پہنا ہوتا تھا تو یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں جولہا نہیں ہوں بلکہ کیا کہتے تھے آج میرا بازار جانا نہیں ہوا فرماتے تھے کہ آج میرا بازار جانا نہیں ہوا اور اتنے سادہ رہتے تھے کہ پہچان نہ مشکل تھا اسی لئے جب ان کی گریفتاری کا وقت آیا پولیس والے ان کے پاس سے گزرے دیکھا ان کو لیکن سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں ہے یہ تو ایسے کوئی جاہل سا آدمی سادہ سا آدمی ہے اور جہاں کھڑے ہوئے تھے تو اس سے تھوڑے سا پیچھ اٹ گئے انہی سے پوچھا کہ بھئی تم قاسم نانوتوی قاسم کو جانتے ہو کہاں ابھی تو یہاں تھے ابھی تو یہاں تھے پھر بھی چٹ چکے تھے وہاں سے اتنے سادہ تھے تو لوگوں نے شکایت کی ان کی مولا دیوبندھ کے لوگوں نے شکایت کی حضرت حاج عبداللہ صاحب مہاجر مکی عمداللہ علیہ سے کہ آپ مولی قاسم صاحب کو سمجھائیے کہ یہ اتنے سادہ رہتے ہیں تو اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت مٹھا رکھا ہے آپ پھوڑا سے ان کو سمجھائیں تو جب یہ خط پہنچا حضرت حاج عبداللہ علیہ صاحب مہاجر مکی عبداللہ علیہ کے پاس فہاج عبداللہ علیہ صاحب نے جواب میں خط لکھا کہ ابھی کیا مٹھایا ہے ابھی تو اپنے آپ کو اور مٹھانا چاہیے برمہ ابھی کیا مٹھایا ہے ابھی تو اپنے آپ کو اور مٹھانا چاہیے